ملیفیشنٹ پارٹ ٹو ملیفیشنٹ کو دل سے اچھا نہیں مانتے تھے وہ سمجھتی تھے کہ اس نے ہماری پرنسس کو چھرایا اور یہ ہمیشہ سے پرنسس ارورا کو مارنا چاہتی تھی اب سین چینچ ہوتا ہے اور ہم پرنسس ارورا کو چنگل میں کافی خوش دیکھتے ہیں وہ وہاں کی رانی جو بن چکی تھی اور ڈیفرنٹ کریچر کے ساتھ ڈینس کر رہی تھی سب لوگ اس کی پاس اپنے اپنے مسئلے لے کر آتے تھے اسے بتایا جاتا ہے کہ یہاں سے ایک کریچر غائب ہو گئی ہے وہی کریچر جو کہ وہ آدمی چھرا کر بھاگا تھا تو یہ سن کے پرنسس ارورا کافی پریشان ہو جاتی ہے تو وہاں پہ وہی چھوٹی ہائٹ والی تین پری آتی ہیں اور اسے خوش کرنے لگتی ہیں اس کا کراؤن لکے بھاگنے لگتی ہیں تاکہ وہ بھی اس کے پیچھے پیچھا ہے اور پرنسس ارورا جیسے ہی نیچے جاتی ہے تو اسے کون دکھائی دیتا ہے بھلا وہی لڑکا جو کہ مووی یعنی مل ایفیشن پارٹ ون کے اینڈ پہ اس کے پاس آیا تھا لیکن تب تک اس کا true love نہیں تھا وہ بھی ایک پرنس تھا اور اس کا نام تھا پرنس فلیپ وہ کافی عرصے سے پرنسس ارورا کو پسند کرتا تھا اور یہاں پر فائنلی وہ اسے پروپوس کر دیتا ہے جس سے سن کر پرنسس ارورا بھی کافی خوش ہوتی ہے کیونکہ وہ بھی اسے کہیں نہ کہیں پسند کرتی تھی یہ سب کچھ مل ایفیشن کا قوہ یعنی ڈیویل بھی دیکھ رہا ہوتا ہے بوجھا کہ سب کچھ مل ایفیشن کو بتاتا ہے تو مل ایفیشن وہاں سے اڑھ کر پرنسس ارورا سے بات کرنے آتی ہے اور دوسری طرح وہ پرنس فلیپ بھی اپنے پیرنس کو بتانے کے لئے چاہتا ہے کہ مجھے ایک لڑکی پسند آ چکی ہے پھر ہم دیکھتی ہیں کہ پرنس فلیپ اپنے کینگڈم پہنچ چکا ہے اور وہاں پر جا کر وہ اپنے فادر یعنی کینگ کو، کوین کو اور باقی لوگوں کو بتاتا ہے لیکن وہ یہ چیز اپنے بیٹی کو شو نہیں کرواتی اس کا دل تو نہیں تھا لیکن پھر بھی وہ کہتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے پرنسس ارورا اور اس کی گارڈ مدر یعنی مل ایفیشن کو ہم ڈینر پہ بلا لیتے ہیں دوسری طرف ہم مل ایفیشن کو پرنسس ارورا سے باتیں کرتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ کہتی ہے کہ تمہیں مجھ سے ایک بار پوچھ لینا چاہیے تھا پرنس سے منگنی کرنے سے پہلے مل ایفیشن کہتی ہے کہ سچے پیار جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی لڑکے ہمیشہ دھوکہ دیتے ہیں تب ہی تو تمہارا ٹرو لف میں بنی میں تم سے دل سے پیار کرتی ہوں اس لئے تمہارا بھلا کہہ رہی ہوں تو پرنسس ارورا کہتی ہے کہ پلیز آپ ایسا نہ سوچیں اگر کسی نے آپ کو دھوکہ دیا تو ہو سکتا ہے کہ باقی دنیا کی لوگ ایسے نہ ہو تو مل ایفیشن کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں تم سے پیار کرتی ہوں اس لئے تمہاری بات مان رہی ہوں اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دن آ چکا ہے جب ان دونوں فیملیز میں ایک ساتھ ڈینر ہے تو کوئن جو کہ پرنس فیلپ کی مدر تھی وہ اپنی ایک سیکرٹ کلوزٹ میں جاتی ہے وہ جب وہاں پر جا رہی ہوتی ہے تو ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے کہ وہ ایک آئرن فیکٹری ہے وہ کوئن جب وہاں سے گزر رہی ہوتی ہے تو ہمیں یہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ وہاں پر وہی گلوئنگ فلار ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ وہ کلیچر بھی ہوتی ہے جو کہ ایک آدمی نے چھرایا تھا اور وہ کوئن جا کے اس آدمی سے کہتی ہے کہ جلتی اپنا کام پورا کرو وقت بہت کم ہے اور تب ہی وہاں پر ہم سپننگ بیل کو بھی دیکھتے ہیں جس پر سیم سوئی لگی ہوتی ہے یہ سین تھا نا کافی مسٹیریوز کہ ہمیں اس کوئن کے پلانس کے بارے میں کچھ نہیں بتا چل پاتا اور پھر یہاں پہ سین چینج ہو جاتا ہے اب دوسری طرف جنگل میں ملیفیشنٹ اس کا کوا جو کے انسان کی شکل میں ہی تھا اور پرنسس ارورا ڈینر پر جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کافی پیاری لگ رہی ہوتی ہے پرنسس ارورا ملیفیشنٹ جیسے ہی اس کینگڈم میں پاؤں رکھتی ہے تو سارے لوگ اسے ڈھر کے چھپنے لگتے ہیں اور کچھ لوگ تو اپنے ویپنز بھی نکال لاتے ہیں ان کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ملیفیشنٹ ایک پوری جھو ریل ہے لیکن ملیفیشنٹ ان سب کو انجوائے کر رہی ہوتی ہے اور انہیں کچھ بھی نہیں کہتی بس مسکوراتی رہتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تینوں اندر پہنچ چکے ہوتے ہیں یعنی محل کے اندر کینگ اور کوئن کے پاس اور اب ڈینر ہوتا ہے سٹارٹ کوئن مسلسل ملیفیشنٹ کو خوش کرنے کی بجائے یا اسے اچھی باتیں کرنے کی بجائے اس کا پورانا وقتوں سے یاد دلاتی ہے کہ تم ہی تھی نا جس نے اس بچاری پرنسس کو کرس دیا تھا اس کی باتیں بلکل بھی اچھی نہیں لگ رہی ہوتی اور وہ ملیفیشنٹ کو یہ بھی کہتی ہے کہ تم نے تو انسانوں کو بھی مارا تھا یاد ہے تو ملیفیشنٹ کوئن سے کہتی ہے کہ آپ کی کینگڈم کے بھی کچھ لوگ میرے جنگل میں آئے تو میری کیریجر شرع کر بھاگ گئے ان میں لڑائی پڑھنے لگتی ہے تو کوئنگ اپنی بیوی یعنی کوئن سے کہتا ہے کہ خاموش ہو جاؤ کیسی باتیں کر رہی ہو اور دوسری طرف پرنسس ارورا ملیفیشنٹ سے کہتی ہے کہ پلیز آپ ایزی رہیں لیکن کوئنگ پھر بھی باز نہیں آتی اور عجیب عجیب باتیں کرنے لگتی ہے وہ کہتی ہے کہ اگر میری بیٹے کی اور پرنسس ارورا کی شادی ہو گئی تو اس کی اصلی مدر کون ہوگی یہ سن کر ملیفیشنٹ کو کافی دکھ ہوتا ہے کیونکہ وہ خود کو ہی پرنسس ارورا کی اصل مدر ماننے لگی تھی وہ اپنے پر پھلاتی ہے اور ایک گرین انرجی باہر نکالتی ہے جس سے سب دور جا کر گرتے ہیں کوئن بھی پیلا وجہ کا ٹر جاتی ہے اور کینگ کے پیچھے جا کر چھپ جاتی ہے جس سے کینگ بیچارے نیچے گر جاتے ہیں کوئن انچی انچی بولنے لگتی ہے کہ میریفیشنٹ نے کینگ پر کرس کر دیا ہے اور ارورا ان کی بات پر یہ کینگ کر رہی تھی اور میریفیشنٹ سے کہتی ہے کہ پلیز آپ اپنا کرس ختم کرتے ہیں ہم بار بار کیوں سب پر کرس کرتی ہیں تو میریفیشنٹ کہتی ہے پرنسس ارورا تم بھی یہ کہہ رہی ہو میں نے کوئی کرس نہیں کیا لیکن پرنسس ارورا میریفیشنٹ کی بات پر یقین ہی نہیں کرتی کیونکہ کوئن نے کافی اچھے طریقے سے اس کو ٹیکل کر لیا ہوتا ہے بیوی وہاں پر سولز آنے لگتی ہیں جو کہ میریفیشنٹ پر اٹیک کرنے والے ہوتے ہیں میریفیشنٹ آخری پار پرنسس ارورا سے کہتی ہے کہ کیا تم میرے ساتھ نہیں آوگی تو پرنسس ارورا کوئی جواب نہیں دیتی اور کوئین اور کینگ کے پاس بیٹھی رہتی ہے تو میریفیشنٹ دکھی ہو کے وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی ہے اس کے ساتھ اس کا کفہ بھی گردی توڑ کے باہر چلے جاتے ہیں لیکن وہاں بھی ایک اور لڑکی ہوتی ہے جو کوئین اور کینگ کی ساتھی ہوتی ہے وہ آئرین بولٹ سے میریفیشنٹ پر اٹیک کر دیتی ہے جس سے وہ بیچاری اوشنٹ میں گر جاتی ہے ہم ہم دیکھتے ہیں کہ کیسل میں کینگ بیچارے بے ہوش پڑے ہوتے ہیں تو ان کے ان کے بیٹروم ملے جایا جاتا ہے سب کافے پریشان ہوتے ہیں اور ان کا بیٹا یعنی پرنس فیلپ اپنی مدر کوئین سے کہتا ہے کہ آپ ڈیٹ کے ماتیں برجوں میں آپ ان سے سچا پیار کرتی ہیں آپ ان کی وائف ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ سے ٹھیک ہو جائیں لیکن کوئین اندر ہی اندر عجیب مو بناتی ہے کیونکہ نہ تو وہ کینگ سے سچا پیار کرتی تھی اور نہ ہی ویسی سٹوریز پر بلیف کرتی تھی وہ ایک لالچی عورت تھی وہ پھر بھی اپنے بیٹے کے کہنے پر ایسا کرتی ہے لیکن کینگ کی آنکھ نہیں کھلتی جب عرورہ یہ دیکھتی ہے تو کہتی ہے کہ میں جا کے ملے فیشنٹ سے بات کروں گی کہ وہ اپنا گرس ختم کر دیں جیسے ہی وہ جنگل پہنچتی ہے تو سارے لوگ کہنے لگتے ہیں کہ ہم نے ابھی تک ملے فیشنٹ کو نہیں دیکھا وہ یہاں آئی ہی نہیں دوسری طرف کنگ اور کوئین کی وہی ساتھی اوشنٹ پر نظر رکھے ہوتی ہے کہ ملے فیشنٹ کب یہاں سے نکلتی ہے لیکن وہ دیکھتی ہے کہ کوئی کریچر آ کر ملے فیشنٹ کو اپنے ساتھ لے گیا ہے وہ فوراں سے سب کچھ جا کر کوئین کو بتاتی ہے تو کوئین کہتی ہے کہ فوراں سے اسے رکو اور دوسری طرف جنگل سے اورورا واپس اسے کنگڈم میں آ جاتی ہے لیکن اس جنگل کا ایک میجیکل کریچر بھی اس کے ہورس میں چھپ کر اسے کنگڈم آ گیا تھا وہ کریچر وہیں پر پہنچ جاتی ہے جہاں پر پہلی کریچر بھی قید تھی اور اسے بھی وہ آدمی قید کر لیتا ہے پرنسس اورورا کوئین سے کہتی ہے کہ مجھے ملے فیشنٹ کہیں بھی نہیں دیکھیں کیا انہیں کچھ ہو تو نہیں گیا تک کوئین کہتی ہے کہ پریشان نہیں ہو وہ کافی سٹرونگ ہے وہ ویسے ہی کہیں پر ہوگی اور اسے اپنی باتوں میں بسانے کی کوشش کرتی ہے دوسری طرف کوئین کی وہی ساتھی اوشن پر ابھی بھی نظر رکھے ہوتی ہے کہ جیسے ہی اسے ملے فیشنٹ نظر آئے وہ اس کو مروا دے اور پھر اس کے بعد اعلان کیا جاتا ہے کہ اگلے تین دن کے اندر اندر پرنس فلیپ اور پرنسس اورورا کی شادی ہے ان کا پلان تھا کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ملے فیشنٹ کو مار کے جنگل کی سب کریچرز کو کیت کر لیا جائے تاکہ وہاں کو سیکیور کرنے کے لئے کوئی بھی نہ ہو اور پھر اس جنگل پر قبضہ کر لیا جائے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ملے فیشنٹ کی آنگ کھل جاتی ہے وہ کافی زخمی ہوتی ہے اور اسے کچھ کریچرز کی آواز آ رہی ہوتی ہے جو کہ کہہ رہی ہوتے ہیں کہ ہم انسانوں پر اٹیک کریں گے ان کے بھی بڑے 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 ہوتے ہیں اور سر پر سینگ ہوتے ہیں وہ جنگل میں اپنی پناہ لینے آئے تھے کیونکہ انہیں یہ لگ رہا تھا کہ جنگل ان کے لئے سیف پوائنٹ ہو سکتا ہے انسانوں پر اٹیک کرنے سے پہلے ملے فیشنٹ بھی وہاں پر پہنچ چکی ہوتی ہے اور ان میں سے ایک کریچر ملے فیشنٹ کی طرف آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ ہم میں بھی اپنی پاور ٹرانسفر کرو انسانوں کو کیسے ہرائے جا سکتا ہے ہمیں بھی بتاؤ لیکن ملے فیشنٹ اسے دور پھینکتی ہے ان کیریچرز کے ہیٹ کا نام بورا ہوتا ہے وہ جب دیکھتا ہے کہ ملے فیشنٹ میں اتنی پاور ہے کہ کسی کو بھی اتنی دور اڑا کے پھینک سکتی ہے تو وہ کافی خوش ہوتا ہے کہ اب ہم اس کو ٹیکل کرنے میں کافی آسانی ہوگی اب بورا کا ساتھی ملے فیشنٹ کو اپنے ساتھ لکے کیف میں آ جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ یہاں پہ بری اور اچھی فیریز ایک ساتھ رہا کرتی تھی کیونکہ انسان انہیں ہنٹ کرنے لگے تھے اس وجہ سے انہیں ایک ساتھ رہنا پڑا پھر وہ ایک سٹرکچر کے پاس آتا ہے جو کہ وہاں پہ سٹیل تھا کوئی موفمنٹ نہیں کر رہا تھا تو بورا کا ساتھی اسے بتاتا ہے کہ ملے فیشنٹ تم انہیں کی اولاد میں سے ہو تم آخری پاورفل اور اچھی بری بجی ہو وہ آدمی ملے فیشنٹ کو بتاتا ہے کہ تم بہت پاورفل ہو اور جل تھی تم ایک ایسی سٹیج پہ پہنچو گی جس سے تم دنیا کی سب زدہ طاقتور بری بن جاؤ گی لیکن وہ آخری سٹیج تم ابھی پار نہیں کر پائی اور وہ ہے پرنسز ارورا کو ماف کرنا کیونکہ ساری زندگی تم نے اسے محبت کی ہے اسے پیار کیا ہے اور اس کے لئے بہت گھڑے چاہیے کہ آپ کسی کو دل سے ماف کر دیں اور جو کسی کو دل سے ماف کر دیتا ہے وہی دنیا کا سب سے طاقتور انسان ہوتا ہے تو ملے فیشنٹ کہتی ہے کہ نہیں میں اسے ماف نہیں کر سکتی میں نے اسے ہمیشہ پیار کیا لیکن اس نے مجھے تھوکا دیا تب ہی وہاں پر بورا بھی آ جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ پرنسز ارورا کی شادی ہو رہی ہے اور یہ ہمارے پاس اچھا موقع ہے ان پر اٹیک کرنے کے لئے لیکن ملے فیشنٹ یہاں چپ رہتی ہے دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پرنسز ارورا کو کوئین اپنی ڈھکی چپی باتوں سے کافی تورچر کرنے لگتی ہے اور پرنسز ارورا کو یہ فیل بھی ہونے لگتا ہے تو وہ پرنس فیلپ کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں صرف آپ کے لئے برداشت کر رہی ہوں ورنہ مجھے کوئین اچھی نہیں لگنے لگیں دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئین کا وہی آدمی جو کہ اس فیکٹری میں کام کر رہا ہوتا ہے اس گلوئنگ فلار کے اوپر وہ اس سے کچھ ڈسٹ تیار کر لیتا ہے جسے بتاتا ہے کہ اس سے پریاں مر سکتی ہیں اور یہ میں نے ملیفیشن کو مارنے کے لئے تیار کیا ہے اسے دیکھے کوئین کافی خوش ہوتی ہے اس کے پاس ایک چھوٹی سی فیری بھی ہوتی ہے اور جیسے ہی وہ پاوڈر اس پر ٹالتا ہے تو وہ فیری مر جاتی ہے کوئین بہت خوش ہو جاتی ہے لیکن وہ آدمی سے کہتا ہے کہ یہ پاوڈر تب ہی اور زیادہ بن سکتا ہے جب آپ مجھے وہ گلوئنگ فلارز اور زیادہ لاکے تھیں تو کوئین اپنے لوگوں کو آرڈرز دیتی ہے کہ جلدی جھو اور وہ فلارز فوراں سے کٹھے کر کے لاؤ اور جیسے ہی اس کے آدمی ادھر پہنچتے ہیں وہ فلارز لینے کے لئے تو ملیفیشن کو خبر ہو جاتی ہے اور وہ بھی وہاں پہ پہ پہنچ جاتی ہے لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی اس کے سولڈرز سارے فلارز اتار چکے تھے اور ملیفیشن یہاں پہ کچھ بھی نہیں کر پاتی بس وہ بہت اداس تھی کیونکہ اس کے ساتھ ہمیشہ بورا ہی ہوا تھا وہ سولڈرز ملیفیشن پر آئرن بولٹ سے اٹیک کرنے لگتے ہیں لیکن تب بھی اس کے سامنے بورا کا ساتھی آ کر اسے بچاہ لیتا ہے ملیفیشن بھی ایک شیلد بنا لیتی ہے جس سے وہ لوگ پروٹیکٹیڈ ہو جاتے ہیں اور بورا پاکی سولڈرز پر اٹیک کرنے لگتا ہے لیکن جیسے ہی ملیفیشن بورا کے ساتھی کو کیف تک لاتی ہے تو تب تک وہ بچارہ مرز چکا ہوتا ہے اگلی سبو ہم دیکھتے ہیں کہ پرنس فلیب اور پرنسز ارورہ کی شادی کی ایونٹ شروع ہو چکے ہوتے ہیں اور جنگل کی ساری کریچرز اس کینگڈم کی طرف چاہ رہی ہوتی ہیں لیکن جیسے ہی ملیفیشن کا کفوہ جو کہ انسانی شکر میں ہی ہوتا ہے وہ اندر جانے لگتا ہے تو اسے روک لیا جاتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پرنسز ارورہ کافی پیاری لگ رہی ہوتی ہے اور پرنس فلیب اسے ایک فلائر دیتا ہے جو کہ کوئی اور فلائر نہیں اسی کے جنگل کا کلوئنگ فلائر تھا اسے یہ دیکھ کے کافی ہیرانی ہوتی ہے کہ ایک کوئین نے کیوں بھیجویا ہے میرے لیے وہ کوئین کو دھوننے کے لیے جاتی ہے اور تب بھی اسے وہ سیکرٹ دور بھی مل جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ابھی بھی وہ فلائر تھا اور وہ جاتے جاتے اسے سپننگ ویل کے پاس پہنچ جاتی ہے اسے وہ سارے ویشنز آنے لگتی ہیں کہ کرس کیا تھا اور مجھے یہاں پر کیسے لے جایا جا رہا ہے وہ وہاں پر دیکھتی ہے کہ دو فیریز بھی کہتے ہیں وہی کریچرز جسے اساتھ میں نے قید کیا تھا ان کو چھوڑانے ہی لگتی ہے لیکن وہ آدمی اسے روک لیتا ہے تب ہی وہاں پر کوئی نہ جاتی ہے اور وہ پرنسیس ضرورہ سے کہتی ہے کہ میرا کنگڈم پہلے اس جنگل کے قریب ہوا کرتا تھا لیکن ان سب گریچرز اور ملیفیشن کے انزیسٹرز نے یعنی اس کی پڑوں نے مل کر میری کنگڈم کا نقصان پہنچا دیا اور میرے فادر مارے گئے لیکن جب میرا بھائی بھی وہاں صلاح کرنے کے لیے گیا تو اس جنگل کے گریچرز نے میرے بھائی کو بھی مار دیا اور جب میں اکیلی بچ گئی تو مجھے کنگ سے شادی کرنا پڑی جو کہ اب میرا ہسپنڈ ہے لیکن میں اس سے پیار نہیں کرتی تو کوئین کہتی ہے کہ میں تم سب سے بدلہ لے کر رہوں گی کوئین سولچرز کو اوٹر دیتی ہے کہ پرنسیس ضرورہ کو ایک روم میں قید کر دیا جائے اور ایسا ہی ہوتا ہے اور پھر ان کریچرز کو بھی ایک روم میں بند کر دیا جاتا ہے اور پھر ان پر وہی پاوڈر چھڑکا جاتا ہے جو کہ سات مینے تیار کیا تھا جس کی وجہ سے سارے کیریچرز بچارے ویک ہونے لگتے ہیں جس روم میں اورورہ ہوتی ہے وہاں پر اس کا ویڈنگ ڈریس ہوتا ہے اور وہ اسے پھار کر کافی لمبی سی رسی میں بدل دیتی ہے اور کیسل سے نیچے جانے کی کوشش کرتی ہے لیکن تب ہی وہاں پر سولز آتے ہیں اور پرنسیس ضرورہ خود کا روم میں ہی بند کر دیتی ہے ملی ویشن کا کفوہ بھی جو کہ انسانی روپ میں ہی ہوتا ہے کیسل کے اندر آ جاتا ہے اور دوسری طرف پرنس فلیپ اپنے بیوار فادر کے پاس پیٹا ہوتا ہے اور اسے یہ سب کچھ نہیں بتا ہوتا اب کوئین اپنی کیسل کے چھت پر ہوتی ہے اور وہ اس جنگل کی طرف کافی بومز بھینک رہی ہوتی ہے دوسری طرف بورہ بھی اپنے لوگوں کے ساتھ اس کینگڈم پر اٹیک کرنے کے لیے آ رہا ہوتا ہے دوسری طرف ارورہ موقع پا کے اسی ٹریس سے لٹکتے ہوئے نیچے آ جاتی ہے کنگ کے روم میں جہاں پر پرنس فلیپ بھی ہوتا ہے وہ اسے سب کچھ بتاتی ہے کہ کوئین نے میرے ساتھ کیا کیا اور میلی فیشن نے آپ کے فادر کو کرس نہیں دیا بلکہ آپ کی مردر نہیں دیا ہے جسے سن کر پرنس فلیپ کافی احران ہوتا ہے اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بورہ اور اس کے ساتھیں کنگڈم پر اٹیک کرنے آ رہے ہوتے ہیں لیکن ان پر مسلسل آگے سے اٹیک کر رہے ہوتے ہیں کنگڈم والے اور ان میں سے کچھ لوگوں کو پکڑ پی لیتے ہیں پرنسس ارورا کو میلی فیشن کا بہی قفہ دکھائی دیتا ہے جو کہ انسان ہی بنا ہوا تھا وہ اسے کہتی ہے کہ ہمیں لوگوں کی جان بچانے کے لیے یہاں کی چرچ کا دروازہ کھولنا ہوگا اور وہ دونوں مل کے دروازہ کھولنے لگتے ہیں وہاں پر جا کر وہ سارے کیریچرز کو بچا لیتے ہیں اور وہاں پر موجود چھوٹی چھوٹی فیریز ان سراخوں میں پھول بھر دیتی ہیں جہاں سے پاؤڈر نکل رہا تھا اور اب وہ ڈسٹ پاؤڈر وہاں سے باہر نہیں نکل تھا اور نہ ہے کسی کیریچرز کو نقصان پہنچاتا ہے اور جب کوئین کی وہ ساتھی لڑکی جو کہ پاؤڈر گرا رہی ہوتی ہیں ان کو ٹھیک کرنے جاتی ہے تو وہیں سے خود ہی نیچے گر جاتی ہے پرنس فیلپ اپنی مدر یعنی کوئن کو سمجھانے جاتا ہے لیکن کوئن سولجرز سے کہتی ہے کہ اس کو پکر لو لیکن پرنس فیلپ اسی سے پہلے کیسل سے نیچے جمپ لگا دیتا ہے وہاں پر پرنسز ارورا اور میلی فیشن کے کفے کو بھی پکڑ لیا جاتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر آتی ہے میلی فیشن اور اپنے کفے کو ایک بڑے سے بیر میں تبدیل کر دیتی ہے اور وہ بیر چرچ کا دروازہ کھول کے سب گریچرز کو ساتھ کر دیتا ہے میلی فیشن باقی لوگوں پر اٹیک کرنے لگتی ہے اور اپنے لوگوں کو بچانے لگتی ہے جب جنرل یہ دیکھتا ہے کہ اس نے مجھے نہیں مارا تو اسے پتا چل جاتا ہے کہ اصلی ظالم کون ہے یعنی کوئین اصلی ظالم ہے دوسری طرف میلی فیشن روف توپ پر آتی ہے اسی کوئین کے پاس لیکن پرنسز ارورا پر پاس آتی ہے میلی فیشن کے اور اس سے کہتی ہے کہ پلیس کوئین کو مت ماریں ورنہ سب لوگ واقعی سمجھیں گے کیا آپ ظالم تھیں لیکن میلی فیشن کہتی ہے کہ نہیں ارورا پیچھے ہٹ جاؤ مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی تو ارورا روتے ہوئے کہتی ہے کہ مادر ایسا نہ کریں اور جب میلی فیشن اس کی مو سے مادر لفظ سنتی ہے تو اس کا دل کافی سوفٹ ہو جاتا ہے اور اس کے دل میں ایموشنز آنے لگتی ہیں اور جب وہ دونے ایک دوسری کو ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کون کو مو کا مل جاتا ہے ان پر اٹیک کرنے کے لیے تو وہ وہی دسٹ پاودر پرنسس ارورا کی طرف پھینکتی ہے لیکن میلی فیشن اس کے سامنے آ کر پرنسس ارورا کی جان بچا لیتی ہے اور جیسے ہی میلی فیشن کو ایرو لگتا ہے وہ ایشیز میں بدلنے لگتی ہے اور پرنسس ارورا بہت زیادہ رونے لگتی ہے کوئی نہیں دیکھے کہ کافی خوش ہو جاتی ہے اور اعلان کرتی ہے کہ اب تم لوگوں کی میلی فیشن نہیں رہی اور اب میں پوری جگہ پر قبضہ کرنے والی ہوں لیکن تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ پرنسس ارورا کی آنسو میلی فیشن کے ایشیز پر گرتے ہیں اور میلی فیشن پھر سے زندہ ہو جاتی ہے اس کے بڑے بڑے پر آ جاتے ہیں کوئی کو بہت خصا آتا ہے وہ پرنسس ارورا کو کیسل سے نیچے دھکا دے دیتی ہے اور میلی فیشن اسے بچا لیتی ہے پرنس فیلپ کو بھی اپنی مدر کے بارے میں سب کچھ پتا چل چکا تھا اس لیے وہ بھی میلی فیشن کے پاس آ جاتا ہے اور میلی فیشن مان جاتی ہے پرنسس ارورا اور پرنس فیلپ کی شادی کے لیے تب ہی میلی فیشن کے پاس وہ چھوٹا آدمی بھی آتا ہے جس نے اس کے کیریچرز کو قید کیا ہوا تھا وہ اس کے کیریچرز چھوڑ دیتا ہے اور اسے وہی سوئی دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ کرس پھیلا اب سب کو پتا چل جاتا ہے کہ کرس پھیلانے والی اصلی کوئین ہی تھی اب کینگ بھی جاگ چکا تھا سے کہتی ہے کہ تم لوگ اچھے کیریچرز ہو تم ہمارے ساتھ رہ سکتے ہو اور پھر اس کے بعد وہ ارورا کو ویڈنگ ریس پہناتی ہے اور وہ اعلان کرتی ہے کہ ہم سارے مل کر رہیں گے ایک یونین میں اور اس کے بعد پرنس فیلپ کی اور پرنسس ارورا کی شادی ہو جاتی ہے کینگ بھی کافی خوش ہوتا ہے اور سارے کیریچرز سارے لوگ ان کے لیے کلاپنگ کر رہے ہوتے ہیں اور یہاں پر دونوں کینگڈمز مل جاتے ہیں اور ہسی خوشی رہنے لگتے ہیں اور پھر ملی فیشن پرنسس ارورا اور پرنس فیلپ سے کہتی ہے کہ اب میں تب دوبارہ یہاں پر آنگی جب تم لوگ کا کیوٹ سا بی بی ہوگا اور پھر ملی فیشن یہاں سے چلی جاتی ہے اور سب کچھ بیس فل ہو جاتا ہے یہی پر یہ مووی یعنی ملی فیشن پارٹ 2 بھی ختم ہو جاتا ہے تینکیو فر واشنگ گیڈ بائی